السلام علیکم میرا نام علی ہے ویلکم ٹو فریش اپیسوڈ آف ٹیک بول چال کچھ اپ ڈیٹس میرے پاس پاکستان کی مارکٹ کو بھی لے کے ہیں لیکن وہی پر آئی ایم ایف کافی زیادہ تاف ٹائم دینے والا ہے ای کومرس پلیٹ فارم کو اور ساتھ کے ساتھ بھائی کچھ وٹس اپ ڈیٹ دے رہا ہے تو سبھی کچھ آج کی اس ٹیک بول چال پر کور کریں گے ہم سپین سے واپس آگے کچھ گھر کے کام تھے وہ بھی انہیں نپٹا لیے ایک زیادہ ایون سیریز ہوتی ہیں بیسٹ فانس کی ایوری بجٹ اور ٹیک بول چال یہ آپ کو ریگولر جیسے سکیجول ہوتی ہیں ویسے ہی آپ کو ملتی رہیں گی آپ ہمیں بتائی گا یہ ٹیک بول چال سیریز آپ کو کیسی لگتی ہے کیسی رہی دو لیٹ می نوین کمنٹ سیکشن اور مزید ایسی ویڈیوز لینے کے لیے سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ٹیک بول چال کی بات کرتے تو سناپ دیکن کی طرح سے نکل کر آتی ہے ہم لوگوں نے ایم ڈیو سی پر یہ چیزیں ایکسپیرینس ضرور کی تھی جنرے ریٹیو اے آئی کو لے کے لیکن سناپ دیکن نے اناؤنس کر دی ہیں اپنے نئے ہارڈویر ایک فلاکشپ ہے ایک میڈ اپپر رینج والا ہارڈویر ہے میڈ اپ پر رینج والے ہارڈویر کی بات کرتے ہیں تو سناپ دیکن سیون پلس جنریشن 3 جو کہ سناپ دیکن سیون پلس جنریشن 3 کا ایک اپگریٹیڈ ورجن ہوگا 45% جی پیو کی اپگریڈیشن ہے ساتھ ساتھ پندرہ پرشن سی پیو کی اپگریڈیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے جنریشن اے آئی پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں سارے ہی اور یہ امریکن کمپنی جو ہے نا یہ تو جنریشن اے آئی کو لے کے کافی زیادہ سیریز ہم نے دو وہاں بھی جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کیا تھا اب اس ہارڈویر کے اندر آپ کا جو جنریشن اے آئی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑھایا جائے گا جس کے اندر آپ کو ایٹیسٹک کیپچرنگ کے آپشن دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ایٹین بیٹ کی ویڈیوز اور ٹرپل کیامرا سیٹ اپ جو ہے نا وہ انہینس کرے گا اس کے ساتھ ہی لسننگ کو بھی لے کے یہاں پر جو ہے نا وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گے جس کے اندر امرسیو لسننگ کے آپشن ڈال دیا گیا ہے جس میں آپ کو آڈیو کالز ہیں ساتھ کے ساتھ آڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو گیمنگ کا آپشن جو ہے نا وہ انہینس ہوتا ملے گا جی پی او کی کافی زیادہ پر فارنس بڑھائی گئی ہے تو ایک وہ جو ری ٹریسنگ والی گیمنگ ہے نا جو فارنس کے اندر آنے والی ہے مطب ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں اسی اس کو انہینس کیا گیا اور یہ فارن آپ کو پاکستانی مارکٹ میں آل موسٹ ڈیڑھ لاک روپے سے اوپر والے جو فونز ہوں گے ان کے اندر ہڈوئر ملے گا لیکن گلوبر مارکٹ میں اگر آپ پاکستان کی ٹیکسیشن ہٹا دیتے ہو نا تو یہ مطب اراؤنڈ پاکستانی لاک روپے بنتا ہے لیکن گلوبر مارکٹ میں میڈ اپ ارنیج والے ہڈوئر ملے گا اسی طرح سے جو فلیکشپ ہڈوئر ہے یہ سناپ دیکن کا ایٹ ایس جنریشن 3 والا ہڈوئر ہے یہ آگے چل کے میں بات کرتا ہوں کون سی ڈیوائیس پہ پہلی زفا جو ہے نا وہ ڈیبیو کرنے والی ہے تو لیکن سناپ دیکن کی طرف سے یہی خبر ہے کہ سناپ دیکن اپنے نئے ہڈوئر جنریشن اے آئی کو لے کے لانچ کر رہا ہے تو آگے اے آئی اے آئی بھی بہت سارے جو برینڈز ہیں ان کی طرف سے ہونے والی ہیں اب اپنی اگلی اپ ڈیٹ کی خبر کی بات کرتے ہیں تو یہ واتس ایپ کی طرف سے نکل کر آتی ہے واتس ایپ اس نوٹ کمنگ سلو مجھے یہ لگتا ہے کہ دوزار چوبیس کے بعد واتس ایپ یوٹیوب جیسی یا فیس بوک اپلیکیشن جیسی کو بہت زیادہ کمپیٹ کرنے والا ہے یوٹیوب میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ واتس ایپ جو ہے نا وہ کبھی اپنا ویڈیو پلیٹ فارم بھی لانچ کر سکتا ہے اس سے پہلے واتس ایپ کی کچھ ایسی اپ ڈیٹ چاہ رہی ہیں جو کہ اسی کا ultimatum دے رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں کیونکہ واتس ایپ نے اپ ڈیٹ دی ہے جس کے اندر آپ اپنا جو آڈیو میسج سنتے ہو اس کو آپ ٹرانسکرپٹ کر سکتے ہو ابھی فیلال یہ بیٹا ورزن میں ہے یہ فائنل اگلے مہینے تک لانچ ہو دائے گی پرابلی پاکسان میں لیٹ آئے اب یہ اپ ڈیٹ ہوگی جس سے آپ جو آڈیو میسج ہے اگر آپ کسی کی وائس نہیں سمجھتے اس کو انگلیش میں بھی ٹرانسکرپٹ کرنا چاہو تو اس کو آپ ٹرانسکرپٹ بنا سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ ہی واتس ایپ نے ایک اور اپ ڈیٹ رول آوٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہے جس کے اندر آپ کو ٹابڈ ڈیفرنٹ مل دائیں گے جیسا کہ سناپ چیٹ میں ہوتا ہے انریڈ جو میسج ہوں گے ان کا الگ سے ٹیپ ہوگا آل میسج کا الگ ہوگا اور جو ریڈ والا الگ ہوگا یہ کسی کو پریوریٹی پی بھی رکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو ٹیپ ہی جو ہے نا واتس ایپ کی طرف سے دیکھنے کو مل سکیں اب یہ خبر کافی افسوسناک بھی ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کا کیا فائدہ جو لوگ سوچتے ہیں ان کی سوچ اسی وجہ سے ہی یہ سوچ ہے کیونکہ ابھی پاکستانی گورنمنٹ آئی ایم ایم ایف سے کانٹریکٹ کرنے جا رہی ہے اور اس میں ایک آئی ایم ایف نے شرط یہ بھی رکھی ہے کہ جتنے بھی ای کومیس پلیٹ فارم ہے چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ شاپی فائے ہے چاہے وہ انسٹر آگرام ہے ان کے اوپر ٹیکسیشن کو لگایا جائے کیونکہ ابھی تک یہ ایسے کام کر رہے ہیں لائیک ان کی پروڈکٹ بکتی ہے تو گورنمنٹ کے اس حساب سے ٹیکس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر نہیں آ رہی ہوتی یہ میں نے جب سپین کیا ہوں میں نے تب بھی ایکسپیرینس کیا ہے ویٹ بولا جاتا ہے اس کو ویلیو ایڈیشن ٹیکس بولا جاتا ہے یہ ای کومیس پلیٹ فارم پر لگانے کا انہوں نے سجیشن دیا ہے کہ لگاؤ بھائی آپ کے ملک میں تو بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو آپ کی ٹیکس کے اندر کاؤنٹی نہیں ہوتی تو بی ریڈی اگر آپ ای کومیس پلیٹ فارم یوز کرتے تو ایم ایف کی یہ شرط جو ہے نا اگر گورنمنٹ مال لیتی ہے تو ویٹ جو ہے نا وہ لگنے والا ہے اور یہ میں نے وہاں اس لئے اسپیرینس کیا تھا کہ ویٹ جو سٹیزن ہوتا ہے اس کنٹری کا وہ ہی پے کرتا ہے اگر لیت سپوز کوئی ٹوریزم والا بندہ آتا ہے یہاں پر کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو اس کو ایرپورٹ کے اوپر وہ ویٹ واپس کر دیا جاتا ہے یہ 10 to 20% ہے میں نے بھی سپین سے جو شاپنگ کی تھی گھر کی میں نے سپین کے ہی ایرپورٹ سے جو ویٹ ہے نا وہ ریفنڈ لے لیا تھا انہوں نے مجھے 20% جو ہے نا واپس کر دیا تھا لیکن اگر کوئی سپین والا بندہ پرچیز کر رہا ہوتا تو اس کو وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو یہاں بھی وہ سسٹم ج ہے نا جو یورپین مارکیٹس میں چل رہا ہے وہ سسٹم اب جو ہے وہ انٹریڈیوز کروانے جاری ہے گورنمنٹ یا نہیں کروانے جاری ہے یہ کنفرم نہیں ہے اور اس کے بقیدہ ریجسٹریشن ہوں گی انہوں نے یہ کہا کہ ان پلیٹ فارمز کو جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ لوگ نظر رکھو ان کو ریجسٹر کروا ہو ویٹ کے اندر اور یہ پھر آپ کو ٹیکس بھی بے کریں گے جو ان کی سیلز ٹیکس ہوتی ہیں یہ جو سیل انوائسز ہوتی ہے اس کے اوپر ٹ ٹیکس ڈالا جاتا ہے اس طرح کے جب آپ آن لائن پرچیس کرو گے تو ویٹ ٹیکس ٹیکس جو ہوگا نا وہ اس کے اندر انکلویٹڈ ہونے والا بہل آتے ہیں کچھ موبائل فون کی خبروں کی طرف دیکھو بھائی پاکستان کی مارکیٹ بڑی آنیوی منچویل ہے جہاں مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر نئے فون سوٹے سے کم قیمت میں لانچ ہو رہے ہیں اور کنفیوجن ہی ہو جاتی ہے یہ بات میں پیسے تو نہیں بڑھیں گے اپنا برینڈ ایمیج کا یا پروڈکٹ کا وہ نہ کرنا پڑے پہلے یوزر کا بینفیٹ ہو جائے تو الحمدللہ وہ کہیں نہ کہیں بات سنے بھی گئی اور وہ کی بھی گئی ہے فیلحال اس کا ریویو وغیرہ تو آتا رہے گا اس کے اندر ہم بات کریں گے پروڈکٹ اچھی ہے کہ نہیں اچھی اس طرح سے اپور ایلیون کی پرائز بھی بھی بات کرتے ہیں وی ور ایکسپیکٹنگ کے بھائی یہ فون بھی جو ہے نا یہ کہیں ڈیو لاکھ میں لے جائیں گے کیونکہ پروڈیو ایکسپینیس اتنا اچھا نہیں ہے دو سال بعد انٹری کی ہے اپور نے لیکن اس کی بھی ایک لاکھ تیس سا روپے انوائس ڈیٹا آفٹر مارکی ڈیر میں پانچ پانچ سا 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 روپے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل دائے گا ایزیلی چوہ بیس پچیس آری کو جو ہے نا وہ آپ کو اپور ایلیون ایف ملے گا اس کی سارا ایلیون جو ہے نا وہ آپ کو اپرل کی پہلے ویک میں جو ہے پاکسانی مارکیٹ پر ملے گا پڑا ہم یہ پروڈکٹ پروموشن کرنے نہیں ہے بات یہ کرنے آیا ہے کہ ان کی قیمتے بات میں نہیں بڑھیں گی فیلحال اپو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے سپیس رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر خدا ناپاس آگے ڈالر اوپر جاتا ہے تو اتنی ہی ریٹیل پرائز رکھیں گے فیلحال ان کا یہ claim ہے تو ریٹیل پرائز کو دیکھتے ہوئے اپنے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے باقی ریویوز اور ساری چیز آتے رہیں گی اور اس صحیح سے آنے والی نئی پروڈکٹس اب اوپو نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیا ایک منٹالیٹی سیٹ کر دیا کہ جب ہم واپس آئے ہیں تو پھر ایک لیڈنگ برینڈ کی طرح ہم لوگ پرائز بھی اچھی دیں گے تو آپ جتنے بھی برینڈ باقی لانچ ہونے والے ہیں ان کو اٹلیسٹ اوپو کی اس پرائز سیگمنٹ کے بعد تو ٹف ٹائم ملنے والا ہے کیونکہ برینڈ اپنا ایک ایمیج بنا لیا کہ we are back اور ہم اچھی پرائز دیں گے تو باقیوں کو بھی توڑیں گے اب دیکھتے ہیں کہ باقی کیا کرتے ہیں کہ نہیں میری امید یہی ہے کہ باقی بھی جب فون لائیں گے اپنے تب ان کو جڑا پرائز اگریسے رکھنی پڑے گی ویسے آپ مجھے بتائی گا اوپو کی جو پرائز ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے دو لیٹ می نو ان کمن سکشن لوجیکلی بات کرنا اب بھئی انفینکس نے ملیشیا کی مارکیٹ میں لانچ کیا ہے ڈریفٹنگ والا فون مطلب انفینکس کی نوٹ 40 سیریز لانچ کر دی ہے اس میں نوٹ 40 ہے اور نوٹ 40 پرو ہے نوٹ 40 پرو پلس ہے اب یہاں پر زیادہ ہائی لائٹ چارجنگ سپیڈ کو کیا جا رہا ہے باقی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ زیادہ تر فون وہی ہے جو نوٹ 40 پرو ہے پرو پلس ہے اس کی شیپ آل موسٹ وہی ہے مطلب وہی فون اس کے اندرے بس ہارڈوئر تھوڑا سا چینج کرو اور باقی چیزوں کو لے ہو فاسٹ چارجنگ وائرلیس چارجنگ کو بڑھا دیا یہ اچھا کیا ہے 70 وارٹ ہے وائرلیس چارجنگ بھی 45 45 وارٹ کی ہے بہت اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہم سمپل ویرینٹ کی بات کرتے ہیں وہ آتا ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی 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 میٹ کے ساتھ دیکھو پاکستانیوں یہ پاکستان کا فلیکشپ پروسیسر ہے پچھلے ایک سال سے یہ تمہاری جان جلدی نہیں چھوڑنے والا کیونکہ یہ ہی 4G ہارڈوئر ہے This is our last 4G ہارڈوئر اوپو نے تھوڑا ٹرینڈ چینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو مستقل مزاجی سے کتنا سارے برینڈز جو ہی اڈاپٹ کرتے ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں چھیک مہینے تک آپ کو زیادہ 5G ہارڈوئر ملیں گے آتے ہیں انفینکس نوٹ 40 سیریز کے اوپر یہ پاکستانی مارکیٹ میں پروبولی اپریل کے پہلے دس دنوں میں لانچ ہوتی بھی آپ کو مل سکتی ہے 108 میگا بگزل او ایس دو بڑے فانس کے اندر ہے چھوٹے فانس کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا وہ اس time جو ہے نا وہ کچھ او ایس کی سپورٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے پروبولی مل سکتی ہے ابھی میرے کنفرم نہیں ہے میں نے بس ذرا فانس کے اوپر ندر ڈالی تھی پرو اور پرو پلس بھی تو وہاں پر ایس ہے باقی یہ دیکھیں کہ انفینکس مارکیٹ میں پرائس کیا لے کے آتا ہے اور اس طریقے سے انفینکسی جو پرانی پر آج کار ٹک ٹک ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور وہ جو بے وکوف لوگ بلیک مارکیٹ میں لیتے رہے ہیں اب وہ بچھتائیں گے کہ اس ٹائم تھوڑا سا سبر ہی کر لیتے کوئی اچھی چیز لے لیتے تو اسی لیے ہم آپ کو ریویوز اگرہ دیتے رہتے ہیں بات اچھی لگی تو سبسکرائب کر لینا اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی سناپ ڈیگن نے اپنا فلیکشپ ہارڈویر انٹریڈیوز کروانا شروع کر دی ہے اور سناپ ڈیگن 8s gen 3 والا ہارڈویر پروبولی آنے والے موٹرولا کا فون جو ہے وہ اڈاوب کر سکے کیونکہ موٹرولا اس دنوہ ایکسکلوزیویٹی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور پہلے ہم نے کسی زمانے میں دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی فلیکشپ ہارڈویر لانچ ہوتا تھا تو شاومی لے جاتا تھا ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایج 50 پرو موٹرولا کا فون ہوگا جو کہ یہ لیکس ہوئی ہیں کچھ رومرز ہیں بھی فیلال تک تو یہ نہیں کمپنی کہ یہاں پر آپ کو ایج 50 پرو میں جو ہے وہ سناپ لیکن کا یہ جنریٹیو اے آئی کے ساتھ ایک فلیکشپ ہارڈویر دیکھنے کو مل سکتا ہے باٹ وہیں پر اگر موٹرولا پاکستان کی بات کرتے ہیں دیکھو بھئی ان کا ایشو یہ چل رہا ہے سٹم سٹاک اویلیبلیٹی نہیں ہے ان کی جو پرانی سیریز اویلیبل تھی مارکٹ میں جی اٹی فور جی فیفٹی فور اور جی ٹوینٹی کر کے موڈل اس کی میری آج جو بات ہوئی انہوں نے یہ بتایا ہمارے پاکستان میں ان فورچنیٹ یہ بڑے عجیب سے معاملات ہیں ہم لوگ انہیں ہائی لیویل پر یا ان کو عدہ دے دیا جن کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہوتی تھی ان کو کچھ کی زیادہ در چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ پرابلم چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ شپنٹ کلیر نہیں ہو رہی اور جس کی وجہ سے ہم نئے موڈل نہیں لارے اگر موٹرولا سیریز موٹرولا کا برینڈ کا کوئی ایج سیریز کا نیا فون پاکستان میں آنا ہے بھی تھا پاکستان میں اب وہ مزید ڈلے ہو گیا آپ کو اپرل ایٹ کے بعد یا اپرل میٹ کے بعد کہیں نہ کہیں پاکستانی مارکیٹ میں لانچاتے ہو ملیں گے پہلے یہ شپنٹ ہوتا رہے گی پھر یہ جسے لوگ ہی یا مارکیٹ میں جائے گی سپینڈ ہوگا سٹاک اس کے بعد ہی نیا موڈل جو ہے وہ پلان کیا دے آئے گا ایف یار ویٹنگ فورا موٹرولا نیو فون یا نئے نئے کسی فلیکشپ فون کا ویٹ کر رہے ہیں you have to wait for end of april or mid of april last not the least بھائی ٹیکنو کیسے پیچھے رہ سکتا ہے although ہم نے camen 30 experience کر لیا تھا لیکن بھائی پاکستان کے اندر ابھی launch date تھوڑی سی ڈلے ہے بہت سارے دوست camen 30 series کا ویٹ کر رہے ہیں camen 30 camen 30 pro camen 30 premiere اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اپرل اید سے کوئی دو چار دن پہلے بھی مل سکتا ہے یا اید کے دو چار دن بعد بھی مل سکتا ہے میں بھی آپ کو tentative date بتا دیتا ہوں تو camen 30 series پاکستان میں آنے والی ہے اور میں اتنا بتا دوں کہ یہ زیادہ design میں بہت زیادہ improvement ہے کچھ editions اچھے ہیں اور اس کے زیادہ ہارڈ ویر بھی آپ کو ڈائمنٹ سیٹی ایٹی ٹوئنٹی والا اس طرح کر کے کچھ نہیں آئے ایٹی ٹوہنڈڈ والا hint دے رہا ہوں یہ ہارڈ ویر آپ کو پرو اور پریمیر میں مل سکتا ہے optical image stabilization بھی ہے آمنٹ ڈسپلیز سارے ان ڈسپلی فنگر بین سینسر کے ساتھ ہیں تو camen 30 series جو ہوگی وہ اپریل کے end week میں کہیں نہ کہیں پاکستانی مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے last not the least realme 12 series کو لے کے update یہ ہے کہ اوپو بہت عرصے بعد پاکستان میں آیا اور اوپو کا چھوٹا بھائی realme پاکستان میں کیونکہ شفقت کا ہاتھ رکھا اوپو نہ ہمیشہ سے اوپو یہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی پہلے ہمیں کھلنے دو ہم اچھی پرائس کے ساتھ کھلیں گے آپ تھوڑا back foot پور ہو جاؤ کیونکہ آپ کی c series جو ہے نا پاکستانی مارکٹ میں رول گئی ہے اب realme 12 series کی بات کرتے ہیں تو 12 series جو ہے نا وہ delayed ہے پاکستانی مارکٹ میں up to may may میں جا کے آپ کو realme 12 series کا کوئی نہ کوئی پاکستان کی مارکٹ ملے گا ابھی فیلال رینو رینو کھلیں گے اور رینو کے ساتھ انہوں نے مارکٹ کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا پاکستانی مارکٹ آج ستر اسی ہزار روپے میں کوئی پروڈیکٹ اڈاپ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی اچھی برحال ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھے اور بھولے کے بھر میں بتائیں برحال اگر آپ realme 12 series کا ویٹ کر رہے ہیں you have to wait for a مزید 2 months اس کے بعد ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ تھی آج کی ٹیک بول چال جو update میرے پاس تھی ان میں سے آپ کی فیوریٹ کونسی ہے کمنٹ سیکشن اپنی رائے ضرور شکیجے کہ بس آج کی ویڈیو میں اتنی ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں کسی نئے انبوکسنگ کسی نئے ریو کسی نئے کمتار ہے ان کے ساتھ اب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں لیباق ماسٹ سے پاکستان بائند آباد اللہ حافظ